موسیقی آپ سب تدبر کا مفہوم جان گئے ہوں گے فشلی سیشنز میں اور تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے تدبر اور استمبات میں کیا فرق ہے تو اب یہاں پہ اس مقام پہ ہیں ہم کہ یہ بتایا جا سکے کہ تدبر جو ہے وہ ایک پروسس ہے تدبر ایک پروسس ہے غرض و غائت نہیں ہے یعنی تدبر وسیلہ ہے غائت نہیں ہے یعنی تدبر ایک پروسس ہے کس چیز کو حاصل کرنے کا یہاں پہ آپ کے سامنے پانچ چیزیں آ رہی ہیں کہ تدبر کے پیچھے جو ہے وہ پانچ غائت ہیں یعنی پانچ تدبر ایک پروسس ہے جس کے ذریعے پانچ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور یہی اصل مقصد ہے مثال کی طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے نماز کے پیچھے مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لئے تو گویا کہ اسی طرح اللہ کا ذکر ہے اب انسان جو زبان ہلاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے نماز میں جو موومنٹس کرتا ہے تو موومنٹس اور زبان ہلانا مقصد نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے یہ ایک وسیلہ ہے اس پروسس کے پیچھے جو مقصد ہے اللہ کی یاد ہے یہ مقصد ہے یہ غائر اس کو کہتے ہیں غائر تو اسی طرح تدبر بھی ایک وسیلہ ہے ایک پروسس ہے کس چیز کو حاصل کرنے کا یہ پانچ چیزیں حاصل کرنے کا پہلی چیز یقین تدبر سے انسان کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اللہ اکبر وہ کسی چیز یعنی تدبر جو انسان کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے یقین کس چیز کا اللہ پر یقین اور اللہ کی شریعت پر یقین اللہ پر جو یقین جو اس کو کامل یقین آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں آتا جتنا تدبر سے آتا ہے غور و فکر کرنے سے آتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کر آیا ہے قرآن میں جب بندہ غور و فکر کے ساتھ ڈھائر ڈھائر کے اللہ کے کلام کو پڑھے گا تو اس کو جو متقلم ہے یعنی جو کلام فرمانے والا ہے اس کے بارے میں پتا چلیں گا اس کی معرفت حاصل ہوگی جب اللہ کو پہچانے گا تو پھر یقین بھی پیدا ہوگا تو اگر یقین پیدا کرنا ہے تو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتَلافًا كَثِيرًا کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اگر یہ یعنی اگر یہ تدبر کرتے تو یہ نتیجے پر پہنچتے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا ہے یعنی کانٹرڈکشنز ہوتی ایک آئے دوسری کے مخالف ہے دوسری تیسری کے مخالف ہے تیسری پہلے کے مخالف ہے انسان کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے انسان کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ اٹھائیں گے ایک ہی وقت میں وہ اپنے آپ کو کانٹرڈک کرتا ہے یہ انسان کی ایک مزوری ہے کوئی ایسا آ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی مخالفت نہیں کی اپنے آپ کو کانٹرڈک نہیں کی کوئی ایسا نہیں کر سکتا لیکن یہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے حق کلام ہے اس لیے حق حق کی مخالفت نہیں کرتا کیونکہ اللہ کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن پر صحیح تدبر کرے غور و فکر کر کے پڑے تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ this قرآن is free from all contradictions یہ قرآن میں کسی بھی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کر رہا ہے اس کی ایک آیت دوسرے کی سے میچ کر رہی ہے اس کی تیسری آیت چوتھے سے میچ کر رہی ہے یہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک پرفیکٹ پرفیکشن کے ساتھ ایک دوسرے سے اتنا کنیکٹڈ ہے اور میچ کر رہا ہے کہ انسان کا دماغ مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ اکبر یعنی انسان جب قرآن پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اکبر کتنا پرفیکٹلی کنیکٹڈ ہے یہ پوری بک کہ اس میں zero percent contradiction ہے ظاہر سی بات ہے اس کو یقین پیدا ہوگا یقین پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے دیکھیں یقین کے مختلف مراتب ہوتا ہے بے شک ہمیں یقین ہے بھی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کا کتاب یہ خالق کائنات کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یہ ہمیں یقین لیکن اگر آپ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہی یقین کہ یہ اللہ کی طرف سے مزید بڑھے گا یقین کے مراتب ہوتے ہیں علم اليقین عین اليقین حق اليقین آنکھوں دیکھی چیز اور سنی ہوئی چیز اور کسی چیز کو ایکسپیڈینس کرنا ان تینوں چیزوں میں یقین میں فرق ہے تو لہٰذا جب انسان قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو یعنی قرآن کی پرفیکشن اور قرآن کی انٹرکریکٹڈنس یعنی آپ اس میں کتنا طریقے مربوط ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی صورتیں آپ اس میں کتنی پرفیکٹلی لنکٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس قرآن کی آیات کتنی ایک دوسرے کے ساتھ جریوی ہیں یعنی ہیر اور جواہرات ہم نکال سکتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ یعنی یہ ایک انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ ایک مخلوق کی سوچ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے قرآن آپ اس میں لنکٹ ہے اور کنیکٹڈ ہے اور کس طرح اس کی صورت صورتیں کنیکٹڈ ہیں یہ ہمیں ایسا لگتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا اتنا تو یہ ایک طریقے سے شبہ آتا ہے کہ یہ قرآن میں ایک رینڈم ٹاپکس چل رہے ہوتا ہیں یا رینڈم طریقے سے صورتیں جو ہیں وہ آپس میں بکھری ہوئی ہیں قرآن میں یا رینڈم لی آیات جو ہیں وہ ایسے ہی بس بکھری ہوئی ہیں کبھی کچھ ٹاپک کبھی کچھ ٹاپک ایسا ہرگز نہیں یہ ہماری کم علمی ہے اور ہمارا تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ قرآن رینڈم دکھائی دیتا ہے بلکہ قرآن اتنا یعنی اتنا پرفیکٹلی لنکڈ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں انشاءاللہ مثالیں دیکھیں گے آگے کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ یہ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج دیا ہے نا پوری بشر کو چیلنج دیا ہے انسانیت کا چیلنج دیا ہے سب کے سب مل کے اکٹے ہو جاؤ اور چیلنج بھی ایکسپورٹس کو دیا ہے ہم جیسے ہم جیسوں کو نہیں دیا جن کو عربی نہیں آتی یہ جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہم جیسوں کو نہیں دیا بلکہ کفار مکہ کو سب کے سب کے تم جمع ہو جاؤ یعنی سارے کے سارے ایکسپورٹس ایرابک لینگویج میں الیکوینس میں بلاقت میں فسغات میں تم سب جمع ہو جاؤ اور تم سب اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لائے دکھا دو اس چیلنج پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکا تو ہے نہ کچھ بات اس میں کہ سارے ایکسپورٹس آجز آگا لہٰذا یقین یعنی مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس تدبر کے پروسس سے گزرتا ہے تو واقعی وہ جو یقین پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں کہ اللہ تیری طرف صحیح کتاب یہ کوئی انسان نہیں سوچ سکتا اللہ کی قسم انسان سوچ ہی نہیں سکتا ایسے جس طریقے سے آیات اس قرآن میں ہیں تو پہلا جو ہمیں فائدہ یعنی یہ جو غایت ہے وہ یقین ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں معانی میں تسلسل ہے کنسسٹنسی احکام میں تسلسل ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یعنی یہ تیس سال کے جو عرصے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی گئی ایسا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلان چیز کرو اور دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلان چیز نہ کرو ناسخ اور منصوب اس کی الگ حکمتیں ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ کانٹریڈکشن نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیں اقبار جو اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ نے صاحب کا امتوں کے بارے میں جو خبریں دیئیں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ خبریں اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں یا مثال کے طور پر کچھ موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور خبر دی اور پھر مدنی دور میں کچھ موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی خبر دی جو پہلی کو پہلی کی مخالفت کر رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہوا کیوں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لہٰذا معانی میں تسلسل یعنی کنسیسنسی ہے یعنی ان کے معانی آپ اس میں میچ کرتے ہیں کتابم متشابین اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ یہ کتاب متشابع ہے متشابع کا معنی یہی ہے کہ آپ اس میں کوہرنٹ ہے میچ کرتی ہے اس کے معانی ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں اس کے جو حکمتیں ہیں اس کو کہتے ہیں احکام متقن ہیں آیات جو ہیں وہ مضبوطی سے جوڑی گئی ہیں یہ تمام معانی جو ہیں وہ اسی میں آتے ہیں یعنی جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ان آیات کا اتقان اتقان یعنی انٹر کنیکٹڈنس ایک مضبوطی کے ساتھ کنیکٹڈلی لنٹ ہے مضبوط کی گئی ہیں آیات تو معانی میں تسلسل ہے احکامات میں تسلسل ہے مستقبل اور ماضی کی اخبار کی سچائی ہیں قرآن میں جو فیوچر کی خبریں دی گئی ہیں کوئی بھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہیں کوئی بھی فیوچر کی خبریں غلط ثابت نہیں ہوئی ہیں لہٰذا یہ قرآن کنسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ماضی کی خبریں بھی کوئی غلط پروف نہیں کر سکا آج تک کوئی یہاں پہ کانٹڈکشن نہیں ہے اسی طرح قرآن کے جو دلائل ہیں اور پاور آف آرگیومنٹیشن ہے جس طرح قرآن نے آرگیو کیا ڈیبیٹس رکھی ہیں اور جو دلیل اور حجت پیش کی ہے اس سے بڑے بڑے ایکسپورٹس بھی جو ہیں وہ آجز آگئے قرآن کے دلائل میں جو پاور ہے وہ کسی بھی فلسفہ کی لوجک میں نہیں ہے کسی بھی ارسٹوٹیلین لوجک میں نہیں ہے ارسٹو کی منطق میں بھی وہ پاور نہیں ہے اور کسی بھی بڑے سے بڑا جو بھی ڈیبیٹ کرنے والا اور مناظر ہو اس میں وہ دلائل کی قوت اور پاور نہیں ہے جو قرآن نے دلائل رکھے ہو جس میں وہ پاور ہے مقصد یہ ہے کہ قرآن پہ انسان اگر غور و فکر کرے گا قرآنی عدلہ یعنی دلائل پر غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر یقین پیدا ہوگا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت کی مختلف انواع اللہ تعالی نے رکھی ہیں کہ اگر ایک طریقے سے انسان کو سمجھ نہیں آتی تو دوسرے طریقے سے اللہ تعالی نے پھر پھر کے قرآن کو سمجھایا ہے اور بات کو اللہ تعالی نے پھر پھر کے سمجھایا ہے اسی طرح دوسرا جو فائدہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ دل کو نرم کرنا یہ غایت ہے یعنی ہم تدبر ایک پروسس ہے کہ ہم تدبر کریں گے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اس سے ہمارا دل نرم ہوگا یعنی دل میں خوشیو پیدا ہوگا یہ دوسرا نتیجہ ہے یا غایت ہے یا غرض و غایت ہے یا مقصد ہے تو انسان قرآن پر تدبر کر کے اپنے دلوں کو حرکت دے دلوں کو ایکشن دے دلوں کو ہلائے اور اس کے ذریعے یعنی ایمانی قوت میں اضافہ کریں تیسرا جو تدبر کا نتیجہ ہے یا غایت ہے وہ استمباد ہے استمباد ہم پچھلے سیشنز میں دیکھ چکے کہ استمباد کیا ہے تو استمباد بھی غرض و غایت کیا نتیجہ ہے تدبر کا اسی طرح چوتھا جو غرض و غایت ہے وہ معنی مراد میں ترجیحات میں جیسے کہ بتایا کہ بعض اوقات مفسرین کی مختلف رائے ہوتی ہیں تو غور و فکر کر کے ایک صحیح رائے کی طرف جانا یہ بھی تدبر کے پروسس سے ہی گزر کے انسان صحیح مانے کا جو ہے وہ تعین کرتا ہے آخری جو ہے وہ عمل ہے تدبر کا مقصد تدبر پروسس ہے اس کا نتیجہ عمل ہے اگر عمل نہیں آرہا تو پھر تدبر میں کوئی کمی ہے یعنی انسان بہت کچھ درست دروس اٹینڈ کرتا ہے بہت قرآن پڑھتا ہے بہت قرآن کی آیت بہت قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے قرآن کے دروس اٹینڈ کرتا ہے لیکن عمل نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبر میں کہیں کمی ہے کیونکہ تدبر کا لازمی نتیجہ عمل ہے اور وہ بھی فوری عمل فوری طور پر عمل ہوتا ہے کیونکہ جب تدبر کر کے انسان جب اپنی دل کو ہلاتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے فوری طور پر جھکنا جائے ایسا ہونی سکتا تو عمل اس کا لازمی اور فوری نتیجہ ہے تو یہ تھے کچھ تدبر کے غرض و غیات خلاصہ یہ ہے اس ٹوپک کا کہ تدبر وسیلہ ہے یعنی پروسس ہے غیت نہیں ہے بلکہ تدبر کے جو پانچ غیات پانچ مقاصد ہیں تدبر کے وہ یقین ہیں اور خوشو ہے استنبات ہے اور معنی مراد میں ترجیحات ہیں اور عمل ہیں موسیقی